یہ آگئی ہماری تھالی یہ بار بی کی بلینڈر بھی ریڈی ہو گیا ہمارا ساری چیزیں آگئی ہیں بھئی ہماری سلام علیکم میں ہوں زیادہ بارک اور اس پر میں موجود ہوں کراچی کے علاقے گلستان جہور میں اور ہم آئے ہیں چاچا جی کے پاس چاچا جی جو ہے نا وہ کسی تعرف کے محتاج نہیں ہے پاکستان کے جتنے بھی مالز ہیں بڑے بڑے ان سب میں چاچا جی آپ کو ملیں گے ان کے فوڈ پورٹس کے اندر اور ہم سب نے کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں چاچا جی کی تھالی اور پلیٹر اور ان کے گولگپے ٹرائے کیے ہوئی ہے لیکن اب چاچا جی گلستان جہور میں ایک پورے بڑے زبردست ریسٹران کے ساتھ آگئے ہیں اور آج ہم ان کی یہی بزدار چیزیں ٹرائے کرنے کے لیے آئے ہیں ان کے پاس پلیٹر ہے ان کے پاس بار بی کیو ان کا تھالیز ان کی تھالی کے اندر حلیم بھی ہوتا ہے بھائی نانوچ ان کا بہت زبردست ہے چارڈ گولگپے اور بہت سارے جو دیسی جتنے بھی آئیٹم ہیں وہ سارے چاچا جی کے بہت ہی زبردست ہیں اور یہ سب کچھ آج ہم ٹرائے کرنے والے ہیں تو پھر چلے السلام علیکم کیسے آپ کے ایڈیس تھے ٹھیک تھا آگئے بھائی یہ مدسر بھائی ہے جو کہ چاچا جی کے مینجر ہیں سارے آپریشنز یہی دیکھ رہے ہوتے ہیں بھائی کتنے ٹائم ہو گیا چاچا جی کو ہم تو بچپن سے کھاتے ہوئے آ رہے ہیں جی جی اس کو ہماری جرنی کو جو ہے یہ سیونٹین یئرز ہو گئے ہم ٹو تھاؤزن فائی میں فرس ٹائم مالز کے اندر انٹر ہوئے تھے اور ہم کراچی لاہور اسلام آباد واک اینڈ سب جگہ پر ہماری پریزنس موجود ہے اب ہم فرس ٹائم روڈ سائٹ پر آئے ہیں اور جو اور میں ہمارا یہ پہلا آؤٹلیٹ اوپن ہوا ہے بھائی کچن میں چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے تھالی اور پلیٹر وغیرہ کس طرح سے تیار ہو رہے ہیں بھائی بہت ہی زبردست یہاں پہ یہ جو ہے نا وہ گول گپے اور چنے اور ساری چیزیں یہاں پہ رکھی ہوئی ہیں بہت ہی زبردست شرٹنگ کے ساتھ اور سب سے پہلے ہم گول گپے ٹائے کرتے ہیں میرے خیال میں جی جی گول گپے ٹائے کرتے ہیں وہ تو ایسا ایٹم ہے کہ آپ کسی بھی وقت کھا سکتے ہیں بہت ہی زبردست ساتھ سترہ سا کچن نظر آرہا ہے بھائی مجھ کو اور ساری چیزیں ہی ٹیار ہو رہی ہیں جی بلکل ساری چیزیں ہی پہ تیار ہوتی ہیں یہ آگئے ہماری چاٹ اور یہ گول گپے بھائی بہت ہی زبردست ہی ہماری چاٹ اور دہی پوری آگئی ہے سب سے پہلے تو اسی کو چیک کرو بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت ہی بہت ہی زبردست پانی جو ہے بہت ہی زبردست ہے بہت ہی مزیدار اور یہ ہے بھائی ہماری چاٹ بہت ہی زبردست اس کے اوپر بھی انہوں نے میٹھا دہی پاپڑی آلو چنے یہ ساری چیزیں اس کے اوپر انہوں نے ڈالی ہوئی ہیں خستا اور کراری اس کے اندر پاپڑی آئی ہے کھٹے اور میٹے اسی نمتیزاج بہت ہی زبردست بلیند ہے بھائی مدیند، بھائی اب کیا نانوچ بنا رہا ہے؟ نانوچ بنا رہا ہے کیا لے بھائی؟ نانوچ سینڈوچ سمجھے آپ نئی فرم ہے نان تیار ہو رہا ہے بھی فریش فریش ہاتھ کے ہاتھ یہ ہی کچھن کے اندر نان بنتا ہے بھائی یہ آگیا بھائی ہمارا نان وچ بسم اللہ میکسکن ٹاکوز اور پاکستانی سٹائل میں نان کے اندر اپنے بار بی کیو اور تھوڑے سے ان کے ڈیفرنٹ جو سوس ہے اس کے ساتھ کمائن کر دے تو پھر یہ بنتا ہے نان وچ جو کہ ایک ڈیفرنٹ ٹیسٹ ہے مددار ہے بھائی اندر تو یہ چارڈ اور نان وچ اور یہ ساری چیزیں ہیں ہی لیکن بار بی کیو جو ہے وہ بہار لگ رہا ہے کیا لے بھائی کافی سارے ہیں یہاں پہ جو ہے وہ آئیٹم لگے ہوئے بھائی بہت اللہ کیا زبردست سجگو آ رہی ہے بار بی کیونکی یہ بھائی پرارڈے بھی تیار ہوئے ہوئے یہاں پہ یہاں بن رہی ہے بھائی ہانڈی کریم بھی اس میں ڈلے گی کوکوناٹ بھی ہے کریم بٹر کوکوناٹ بہت ہی کوئی زبردست آئیٹم بنے گا بھائی یہ مجھے لگ رہا ہے یہ ہو گئی ہانڈی ریڈی یہ تھالی تیار ہو رہی ہے بھائی یہ آپ تھالی چیک کریں ایک سائٹ پہ آئے گی اس کے اندر یہ چکن جنجر یہ آگئے کباب اور یہ آگیا اس کے اوپر مسالہ یہ بن گیا کباب مسالہ حلیم بھی آگیا یہ اور یہ آگئے ہماری چکن بار بیکیو چکہ بوٹی یہ پراتھا آیا اور پراتھے کے بعد آئیں گے یہ ہمارے روغنی نان اور اب یہ بن رہا ہے ہمارا بار بیکیو پلیٹر اس کے نیچے آتے ہیں رائس میریانی رائس ہے یہ چکن جنجر بھائی پلیٹر کے اندر بھی آئی ہے یہ چکن ریشمی کباب ہیں یہ سیت کباب ہیں پورا جو تھال ہے نا یہ بار بیکیو سے بھری آئے ہیں نیچے اس کے رائس ہیں بیچ میں جلفریزی کیا بات ہے بہت ہی حالا یہ ہمارا پلیٹر ریڈی ہو گیا بھائی نان بھائی آ رہے ہیں اب بھائی برداشت نہیں ہو رہا اتنی زبرداشت کچھ وہ آ رہی ہے یہ آگئی ہماری تھالی یہ نان آگیا ہے یہ پراتھے آگیا ہے یہ آگئی ہانڈی ساری چیزیں آگئی ہیں بھائی ہماری بھائی بہت ہی ضبرداشت یہاں پہ یہ ایک تو بیٹھنے کا سائٹ پہ دوسرا یہ کہ انہوں نے پروجیکٹر بھی لگایا ہوا ہے تو میچ ویچ کچھ بھی چل رہا ہے نا ساتھ ساتھ آپ انجواہی بھی کر سکتے ہیں کھانا شروع کر لیتے ہیں بسم اللہ جبرداشتہ بار بی کیو پلیٹر بھی ہمارے سامنے ہیں جو کم از کم چار سے پانچ لوگ کھا سکتے ہیں اور یہ جو تھالی ہے یہ جو ہے تقریباً دو لوگوں کے لیے ہیں انخ ہے تو بسم اللہ کرتے ہیں بھائی تھالی کے ساتھ پاراٹے کے ساتھ یہ جو کباب مسالہ ہے نا یہ آپ چیک کmist یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اواا اوہہ کباب کباب کو اس کا اپنا ٹیسٹ تو بھائی بے کیو کا لیکن اس کے اوپر جو مسالہ ہے نا اس کی وجہ سے والک ہی رچ مسالے دار کے ساتھ بہت مزہ دار اور یہ بھائی انکی ہے چکن جنجر چکن جنجر شملا میرچ اس کے اندر ہے ٹیمارٹر ہے اور جنجر تو ہے ہی آبجیسلی اور کوری ساوس کے اندر جس طرح سے انہوں نے بنایا ہے پراتے کے ساتھ بڑا مزا دے رہی ہے اور جو حلیم ہے بھائی یہ مجھے تیسٹ کرنا ہے حلیم ہم تیسٹ کریں گے نان کے ساتھ کافی گاڑا گاڑا ٹھک حلیم لگ رہا ہے بسم اللہ اوورال ساری چیزیں ہی ان کی اچھی ہوتی ہیں لیکن ابھی تک جو یہ ہے اس کے اندر کباب مسالہ تھالی کے اندر وہ مجھے سب سے اچھا لگا جل فنیزی اور حلیم بھی اپنی جگہ اچھا ہے ہانڈیوں کی بھی کافی ساری ورائیٹی ہیں ہاں پہ اور ہم نے چوز کی ہے مغلائی ہانڈی ٹیسٹ کرتے ہیں ہانڈی کھا کی جو ہے نا میں نے استمبول کے اندرین کے اندر انڈین رسٹورن کے اندر بٹر چکن کھائی تھی مغلائی ہانڈی ہے نا اس کا ٹیسٹ مجھے ٹڑا سا اس سے ملتا ہوئے لگ رہا ہے دہیپوری چاٹ یہ والی تھالی نانوچ ہانڈی یہ اتنی مزے مزے کی چیزیں کھانے کے بعد جگہ بچی نہیں ہے لیکن جب اتنا زباردس باربیگو پلائیڈر آپ کے سامنے رکھا ہو تو کہی نا کہی سے گنجائش لکالنی تو پڑتی ہے یہ جو ہے میرے خیال میں یہ بیحاری بوٹی ہے بیحاری کباب اور ساتھ میں اس کے یہ چھٹنی بھی ہے یہاں پہ چیزیں بہت ابردست ہیں اور یہ جو بریانی کے ناؤنے رائز دیئے ہیں ساری چیزوں کے اندر سے اگر میں چوز کروں کہ سب سے اچھا کیا تھا تو بھائی یہ جو کباب مسالہ تھا اور یہ جو ہانڈی ہے یہ دونوں آئیٹم مجھ کو بہت مزیدار لگے کیونک یہ تھوڑے سے یونیک آئیٹم ہیں باقی چیزیں تو ہم چاچا جی پہ یوزیولی کھاتے ہی رہتے ہیں اور ابھی ہمیں چائے بھی پینی ہے کیونکہ چائے کی بھی تقریباً دس ورائیٹیز ہیں ان کے پاس بھائی ہم اپنے مزے مزے کے چاچا جی کے اوپر اپنے دیسی کھانے کھائیں اور اختتام اس کا یہ دودھ پتی چائے کے اوپر نہ ہو ایسی الائچی کے خجبوں آری ہیں تو بھائی ایسا تو ہو نہیں سکتا آپ لوگ بھی یہ مزے مزے کے کھانے نہ صرف یہاں پہ آکے کھا سکتے ہیں بلکہ اپنے گھر پہ بھی منگوا سکتے ہیں ان کا ابھی آن لائن ڈیلیوری کا سسٹم ہے اس کے علاوہ جو آن لائن سروسز ہیں وہاں پہ بھی چاچا جی آویلیبل ہیں تو آپ مزے مزے کے کھانے اپنے گھر پہ بھی منگوا ہے بلکہ میں کہوں گا کہ یہاں پہ آئیے یہاں پہ آئیے چائے شاہی پیجئے گھل گپ پہ کھائیے اور ہوای کیجئے کیا چاہ ہے بھائی زبردست اور ویڈیو پسند آئیے تو پلیز اس کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ اپیسوڈ میں ٹیک کیر اللہ حافظ